موسیقی کی ضرورت نہیں ہے تیرا مولا جاتا تیری مدد کو تیری طور میں پہنچے کتنی مرتبہ شیخ عبدالکریم حائری جو مکمو نے کہا بی بی موسیقی کنگ کے حرم میں جنہوں نے حوزہ علمیہ کنگ کی بنیاد پر کیا اچھے سو سال پہلے ان کا انتقار ہوتا ہے تو بیٹے نے خواب میں دیکھا تو کہا بابا کیا ہوا اکاور کی پہلی رات کہ محبت اچھا گزر گیا لیکن مجھے افسوس رہا مولا رضا کی زیانت پر اتنا کم کیوں گیا تھا کبابا کتنی مرتبہ گئتے کتیس مرتبہ گیا تھا کتیس مرتبہ گئتے اور آپ کو کمی کیوں ان کے نقیر سے گھمرانی کی ضرورت نہیں ہے تیرا مولا جاتا تیری مدد کو تیری طور میں پہنچے کتنی مرتبہ شیخ عبدالکریم حائری جو مکمو نے کہا بی بی موسیقی کنگ کے حرم میں جنہوں نے حوزہ علمیہ کنگ کی بنیاد پر کیا اچھے سو سال پہلے بی 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 پی بی 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 ب میں مدد کو ہوں گا وعندہ سراد جب نام آمان کو لے جارب ہوں گے مولا رضا نے کہا جو میرا ظاہر ہے میں مدد کو ہوں وعندہ سراد بال سزادہ باری تلوال سزادہ اگر مومن بزرڈ رہا ہوگا قدم اگر ذرا پس لیں گے مولا رضا نے کہا جو میرا ظاہر ہے میں اس کی مدد کے لئے قولے سراد کو پہنچے ہوگا یہ مولا کی زیارت کی مرکت ہے جب مولا کی زیارت اگر نہ جا سکے تو وہی حصول جو چھٹے امام نے مولا حسین کی زیارت کے لئے بیان کیا کسی نے کہا کہ مولا ہر شب جمعہ تو کربلا نہیں جا سکتے کیا کریں کہ جب بھی شب جمعہ آئے کربلا مولا کا روح کہو اپنے مقام سے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ دو جبل بیان کرنا ہے کہ تیری نیت سچی ہے تجھے ویسا ہی سواد ملے گا جیسے تو قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھ رہا نیت خالی سے تھی تو مولا رضا کی زیارت پر اے مولا کبھی وہ وقت بھی آئے کہ جب آپ کا جشن ہو اور آپ کی زری سامنے ہو مولا اس وقت آپ کا جشن بنائیں وہاں آپ کے گمبر کو دیکھیں وہاں آپ کی زری کو دیکھیں وہاں ارز ارادت ارز اقیدت پیش کریں لیکن یہی سے آج پکارنا ہے ہمیں تو ایسے تصور کیجئے کہ جیسے آپ یہاں پنجدن سوسائیٹی کے منبارکہ میں نہیں بیٹھے ہوئے تصور کی جگہ کچھ دیر کیلئے ابھی مولا رضا کی ذری سامنے ہو تو کیسے بیٹھیں گے کیوں یہ میں نے کیوں جولا کہا اس لیے کہ مولا کی زیارت میں مولا میں گواری دیتا ہوں آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں میں جہاں کہیں بھئی ہوں مولا میں گواری دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں اور مولا میں گواری دیتا ہوں جب میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو آپ سلام کا جواب دیا کرتے ہیں مولا رضا یہ زیارت کا جملہ ہے یعنی جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الوروہ مولا کی ذات سے جواب آتا ہے مجھو آپ کو خدا انتظر خوش قسمت ہے وہ کان جو مولا کی آواز کو سن سکے جواب تو سب کو دیتے ہیں مولا اس لئے یہ تصور کیجئے کہ جیسے آپ سلام کریں گے مولا جواب دیں گے کیونکہ مولا نے زیارت میں وعدہ کیا ہے اجھے جب مولا کی خدمت میں جائیں تو کس کا واسطہ کس کا وسیلہ پیش کریں آج شب جمعہ گناہوں کو یاد کرنے کی رات بھی تو ہے نا مولا رضا کی زیارت کے بعد مولا کی زیارت کے بعد ہی ایک جملہ سید اے میرے مولا اگر زمین کو میرے گناہوں کو پتہ چک جائے نا مولا تو زمین مجھے نگل لے گئے میں آپ کا بہت گناہکار ہوں بنتا ہوں چاہنے والا ہوں لیکن گناہکار اگر پہاڑوں کو میرے گناہ کا پتہ چل جائے اے مولا رضا تو پہاڑوں اس پہ گر پڑے گئے اگر آسمانوں کو میرے گناہوں کو پتہ چل جائے آسمان سے عذاب حاصل ہو جائے گا اگر سمندروں کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے میں سمندر پہ جانے سکتا سمندر مجھے قرد کر لے گا وہاں میں اتنا بناہ کار ہوں اب آپ کی خدمت پیائے جب مولا کی خدمت میں پہنچے تو پھر کونسا واسطہ مولا کو دے گی کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے سب کی دعا قبول ہو انشاءاللہ شبہ جمعہ شبہ دعا بھی ہے کونسا واسطہ نے آیت اللہ نجفی ایس دی ان کا ایک جملہ اور اس کے بعد واسطہ آیت اللہ نجفی ایس دی بہت بزرگ عالم انہوں نے کتاب لکھے مناقب احلب ہے لکھتے ہیں دو بھائی تھے مولا رضا کی زیارت پہ جا رہے تھے ایک نیک منتقی تھا ایک گناہگار تھا جو گناہگار تھا راستے میں انتقال ہو گیا بہت گناہ کیے تھا اس نے زندگی فسق و خدور میں گزری کی راستے میں انتقال ہو گیا امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت پہ دوسرا بھائی جو جا رہا تھا اس نے غسلو کپن دیا لیکن مشہد قریب تھا اس نے سوچا مشہد پہنچا کر اپنے بھائی کو دفن کر دیا مشہد پہنچا کر دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ مولا وہ گناہگار بھائی تھا اپنے والا کس عذاب میں ہوگا تو مولا آپ شفاعت فرما دیتے ایک خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو دیکھا جنت میں ہوں بہت اچھے مقام پر ہیں تو اس سے سوال کیا کہ تجھے تو یہاں نہیں ہونا چاہیئے تھا کہا کہ ہاں تو رہی ٹھیک کر کہ جیسے ہی میری موت ہوئی میں اتنا گناہگار تھا کہ آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا میں آگ میں چل رہا تھا کہ تُو نے مجھے ہنسل کے لئے لیٹایا پانی ڈالنا چاہا میں سوچا پانی آئے گا تو آگ بنچائی گی تجھے پانی محسوس ہو رہا تھا لیکن مجھے آگ کی طرح لگ رہا تھا وہ پانی میرے لے آگ بن گیا آگ مزید بڑھ گئی تُو نے مجھے کپن پہنایا کپن آگ کا ہو گیا تابون پہ ڈالا تابون آگ کا ہو گیا میں آگ میں چل رہا تھا ابھی آپ نے دعا کمہل پڑھئیے مولا علیؑ کہتے ہیں مروردگار مجھے دنیا کی چھوٹی آگ برداشت نہیں ہوتی تو ان خیابت کی بڑی آگ کیسے برداشت کر سکو گا کہ میں آگ میں جل رہا تھا اور میں تڑپ رہا تھا میں تمہیں پکارتا تھا تم سنتے نہیں تھے میری بات یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچیں تصور کی جائے گا اس لئے دوزر اپنے آپ ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہ کرنے کی کہ تم مشہد لے کے پہنچیں مجھے اس نے ایک کیا تھا کہ دفن کرنے سے پہلے مولا کی ذریع کا اقتواق کروایا تو پھر دفن کیا تھا کہ جیسے ہی تم مشہد پہنچے اور مولا کی ذریع کے سامنے پہنچے وہ آنکھ بجھ گئے خط موٹے اور میں نے دیکھا ہزاروں زائرین ہیں جو مولا کی زیارت پر ہیں حضرت جو مر جاتا ہے اس کی نگاؤں سے ہجاب اللہ ہٹا لیتا ہے تو بہت کچھ وہ دیکھ سکتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا رضا خط بناب سے نفیس ذریع پہ تشریف فرما ہے اور ہر ایک مولا کو سناف کر رہا ہے مولا سے دعائیں مانگ رہا ہے ایک بزرگ ہستی حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی مولا کی زیارت پر آئے گئے تھے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اے شخص یہ تو نہ سمجھنا کہ یہ آدھ ہمیشہ کیلئے بجھ گئی ہے تو بہت کناکار ہے تیری آدھ وقت مولا کے احترام میں بجھئی ہے کیونکہ تو مولا کے سامنے اے نا بھی جب تو یہاں سے باہر جائے گا تو یہاں پہ شروع ہو جائے گی تو میں نے اسے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں آسا آپ سے پچھا ہوں میں صاحب کو دوبارہ نہیں سہنا چاہتا میں تڑپ رہا تھا انہوں نے کہا کہ مولا شافر روز جلدہ ہے تو مولا کو پکار تو مولا تجھے جواب نہیں مولا کی رہ گاہی نیچے تھی میں نے مولا کو پکار کر کہا میں نے کہا اے غریب الوربہ مولا میں گناہگار ہوں میرے شفاق سرمائی میں اتنا گناہگار تھا کہ مولا نے مجھے جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا مولا میں نے دوسری مردمہ پکارا اے مسکین ہو کے آسنا مولا میرے شفاق سرمائی جواب نہیں دیا مولا نے پہلا چکر پورا ہوا دوسرے چکر پورا ہوا آخر چکر میں رہ گیا تو میں گھرا رہا تھا کہ میں باہر نکلوں گا یا آت پر شروع ہو جائے گی میں نے اس بزرگ سے کہا میں مولا کو پکارتا ہوں مولا میں جواب نہیں دیتے میں بہت گناہگار ہوں اس بزرگ نے مجھ سے یہ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو ایک واسطہ دے تو مولا کبھی رد نہیں کریں گے کہ میں کونسا واسطہ دے اس بزرگ نے کہا میں جانتا ہوں کہ مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرہ سے بہت حقیقت زہرہ کی اجیشن ہے میں مسائب نہیں پڑھنا چاہتا لیکن یہ مسئیبت کے آسو نہیں ہے یہ معرفت کے آسو ہے یہ اپنے گوڑاوں پر شرمندگی کے آسو ہے کہ اے بی بی پر شرمندہ اس نے دیکھا مولا کی طرف اور مولا کو دیکھ کر کہا کہ اے مولا میں تو بہت گناہگار قابل نہیں کہ آپ جواب ہیں لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرہ جواب تھا مجھے خالی نہیں بھیجے گا کہتا ہے مولا نے نگاہیں بلد کی میری جانت دیکھا میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آسو جاری تھے اور مجھے دیکھ کر کہا وہ میرے حرم میں آئے لیکن تو قابل نہیں تھا کہ میں دجھے معاف کرتا لیکن میں کیا کروں تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے دے دی اس کے بعد کہتا مولا نے دعا کی کہا پروردگاہ اس نے میری ماں فاطمہ زہرہ کے مجھے واسطہ دیا ہے تو اسے ہر عذاب سے بچا لیں وہ عذاب میرا ختم ہو گئے بس آج مولا کے فرشیہ عذاب پر بیٹھ کر اپنی جانت سے آپ سب کی جانت سے اے مولا نظار ہم اس قابل نہیں ہے سب سے پہلے دعا کرنے چاہیے گناہوں کی مغفرت کی اے مولا سر تاپا گناہوں سے لفتا ہوا ہوں اب اور جتنی حاجتیں ہیں کسی کی رس کی حاجت ہے کسی کی کوئی نوکری کا مسئلہ ہے کسی کے جہانات ہے کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے ہر ایک انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اور ظاہر ہے اللہ نے رازوں کو پوشیدہ رکھا بہت سی حاجتیں ایسی ہوتی جو کسی کو کہنے نہیں سکتے زمان پلا نہیں سکتے لیکن اے مولا رضا آپ جاننے والے ہیں شب جمعہ ہے شب دعا بھی ہے مولا رضا کا دشن بھی ہے سب مل کر میں دعایں توسل پڑھوں گا مولا کے نام سے مولا رضا علیہ السلام کے نام سے یا وجی ہے انداللہ اس کا مطلب کیا ہے اے ہو کہ جو خدا کی بارگاہ میں حیثیت اور عبرو اور عزت رکھتے ہیں اشفالنا انداللہ مولا میری جو بھی حاجت ہے اب اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجئے میری حاجت پوری ہوتا ہے تو اس عدب احترام کے ساتھ کہ جیسے مولا دیکھ رہے ہوں کیونکہ زیارت میں مولا جواب دیں گے کیونکہ مولا نے زیارت میں کہا ہے انشاءاللہ اپنے اپنے حاجت کو ذہن میں رکھئے گا اور دوسرے مومنین کی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبا رسنے یا علی ابن موسا ایوہ الرضا یا علی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی قرقے یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشبعنا ودوسر اللہ بکا الى اللہ وقدمنا موسیقی موسیقی موسیقی